اور پانچویں استاد ڈاکٹر اسراسہ رحمہ اللہ تعالی چودہ اپریل دوہزار دس کو ان کی ڈیتھ ہوئی جنازے پہ بھی میں الحمدللہ حاضر تھا حد نگاہ تک جنازہ ہوا اور اس وقت انہوں نے رینڈم لی اس کی ویڈیو بنا لی اور اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنا کوئی خاص مقصد نہیں تھا اس وقت ایک جادگار کے طور پہ انہوں نے رکھ لی وہ تو جب ان کو بعد میں پتا چلا کہ ڈاکٹر اسراسہ صاحب کی میت کی زیارت نہیں کروائی گی تھی وام الناس کو وجہ یہ ہے کہ اثر کے بعد مغرب کے ٹائم بھی ہونے والا ہی تھا جتنا رشت تھا مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ جنازہ ہوا جنازے کے بعد اگر میت کا چہرہ دکھایا جاتا تو عشاء کے بعد تک بھی لوگ فارغ نہ ہوتے اتنے لوگ تھے بڑے بڑے علماء بھی شریک تھے ان میں سے اب کئی لوگ فوت ہو چکے ہیں قاضی حسین احمد صاحب مولانا سمیع الحق صاحب یہ وہ لوگ تھے جو پہلی لائن میں تھے ابھی دنیا میں نہیں رہے رحمہ محمد اللہ اجمعین تو انہوں نے زیارت نہیں کروائی احمد اللہ میں رکھ کے لے گئے دفنانے کے لیے یہ تو بعد میں پھر بات کھولی کہ جی وہ جی زیارت اس لیے نہیں کروائی گی کہ چہرہ ہی بھی گھڑ گیا تھا پاکستان کے کلچر کے اندر جب تک کوئی بڑی شخصیت زندہ ہوتی ہے تو اس پہ کبھی کادیانی ہونے کا الزام لگائیں گے کبھی یہودوں نے سارا سے فنڈنگ کا الزام لگائیں گے کبھی الزام لگائیں گے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا اور مدرسے سے پڑھا ہو تو کہتے ہیں یہ گمراہ ہے اور اس کے بعد پھر یہ بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ جی اس کے مقاصد کچھ اور ہیں یہ کوئی نیا فرقہ بنانے آیا ہے کبھی کہہ دیں گے اس کا استاد کوئی نہیں ہے اور اس سے بھی بڑھ جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو انقریب دعوی نبوت کر دے گا اور کبھی یہ کہہ دیں گے یہ تو مادی ہونے کا دعویٰ کر دے گا اچھا وہ زندگی میں ان سارے فتنوں سے بچ کے جب موت کے موہ میں چلا جاتا ہے تو اب تو یہ نہیں کہہ سکتے حالانکہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پھر یہ لوگ ہیں کہ ہم لوگ جھوٹ بولتے تھے ہمارے سارے علماء کذاب تھے اور جھوٹے تھے جنہوں نے کہا یہ مادی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور ساروں کے پر لانت پڑی ہے یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے تو بغیر مادی ہونے کا دعویٰ کیے اور نبوت کا دعویٰ کیے مدودی صاحب بھی چلے گئے دنیا سے ڈاکٹر صاحب بھی چلے گئے تو کم از کم اب اتنی جرت ہونی چاہیے کہ اپنے ان علماء کے اوپر لانتیں بھیجے جنہوں نے یہ جھوٹ بولے تھے کیونکہ قرآن میں تو ہے لعنت اللہ یعنی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے تو اتنا پھر حصلہ ہونا چاہیے بلکہ ان لوگوں کو خود ویڈیو پر آ کے اپنا رجوع ریکارڈ کروانا چاہیے یا پھر یہ کہہ دیں کہ ہم رجوع تو نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے اور ہم علانیہ کہتے ہیں کہ ہم لانتی لوگ ہیں ہماری شکلیں پہچان لو تاکہ آنے والے جو علماء ہیں ان کو بھی تم پہچان سکو تو ایسا خیر ہوتا نہیں ہے تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے کوئی اس طرح کا بندہ پھر وہ کہتے ہیں چیرہ بگڑ گیا تھا ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی سزا ملی ہے ائر کریش میں مر جائے تو کہتے ہیں سزا ملی ہے کہ یہ ایک بہا میں تو ڈاکٹر سرار صاحب کی تو نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے چلتے پھرتے ہیں اللہ طرح نے ان کو اٹھایا کوئی خاص بیمار بھی نہیں ہوئے تو یہ جب بات میں بات مشہور ہوئی تو پھر ان کے بیٹوں نے کہا کہ وہ تو ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی تھی چڑھانی نہیں تھی کیونکہ شخصیت پرستی نہیں کرنی چاہیے لیکن اب یہ مجبوری بن گئی ہے ایون شیخ زبیر صاحب کی تو تصویریں کھیچی کی میت کے اوپر کیونکہ اہل عدیس کو تو پتا تھا کہ یہ ہمارے اوپر سب سے پہلے ٹائک یہ ہونا ہے تو انہوں نے تو اسی وقت ان کی تصویریں کھیچ کے نیٹ پہ چڑھا دی دفنانے سے بھی پہلے کہ تاکہ کوئی یہ باننا نہ کرے حالانکہ میں کہتا ہوں کہ چہرہ بگڑ بھی جائے یہ کوئی نشانی نہیں ہے اب مجھے بتائیں کہ جو صحابہ اکرام تاؤن کے مرز میں مرے ہیں تو ان کے جسم پہ پھوڑے نہیں نکلے ہوں گے سعید ابن ابو عبیدہ ابن جرہ فاتح شام جنگ ایرموک میں ان کی وفات تو تاؤن کے مرز میں ہوئی ہے معاذ ابن جبل کی تاؤن کے مرز میں ہوئی ہے یزید ابن ابی سفیان کی موت جو ہے وہ تاؤن کے مرز میں ہوئی ہے تینوں سے آبی ہیں تو ہم کیا کہیں گے نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی عذاب آ گیا تھا ایسا نہیں ہے تو پھر انہوں نے مجبوراً ویڈیو اپلوڈ کی تاکہ لوگ دیکھ لیں آپ کوئی اور مانا بنانا ہے تو بلکہ مجھے تو یہاں تک ان کے گھار والوں سے یہ خبر پتا چلی ڈاکٹر سرار صاحب کے کہ ہمیں یہ بڑا فل خطرہ تھا اس بات کا کہ ڈاکٹر صاحب کے چہرہ دکھانے کے دوران ان پر اٹیک کر کے ان کے جسم کو مس کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی کچھ ایسے شرنگیز لوگ بھی اس میں شامل تھے اور یہاں تک نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے آل موسٹ دو ہفتے تک ڈاکٹر سرار صاحب کی قبر پہ چوبیس گھنٹے پیرہ دیا ہے مختلف شفٹوں کے اندر یہ بھی خطرہ تھا کہ انہیں قبر سے نکال کے کوئی نقصان پہچانے کی کوشش نہ کریں یہ ہے جناب اسلام کا قلعہ پاکستان میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کے کسی بندے کو یورپ اور امریکہ میں دفنا دے نا تو وہاں پہ کوئی سو کالڈ عاشق رسول اور عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیت اور عاشق اولیاء نہیں پیدا ہوگا اے سارے ایتھ ہی وڑائے نے جیسے نہ مزار بھی سارے ایتھ ہی آگے نے اے بھی سارے ایتھ ہی آگے نے یہ ہماری گراوٹ کا لیول ہے